السلام علیکم پیارے ویویز امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم صاحب صاحب اللہ خیر و حافظ انگیل اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے زمان میں رکھر بلا سے دور رکھیں اور اس کے حلالی سے نمازیں ہم سمیتما امت مسلمہ کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر حرمائے آمین سم آمین آج میں جو آپ کے لئے ڈش لے کے آئی ہوں بکرائیت کی حوالے سے وہ ہے شاہی بیف پورما آپ مطن سے بنا سکتے ہو اسے یہ اتنی زبردست ڈش شینہ جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو انگلیاں چارتے رہ جائیں گے آپ نے ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور یہ ویڈیو شیئر اور لائک بھی کیا کریں تینکیو سو مچ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانے جی ویورز بیف شاہی کورما بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بیف کا گوشت آپ چاہیے مطن لے لیں چکن لے لیں آپ کی مرضی میں نے ریسپی سیم وہی رہے گی میں نے ایک کلو بونلیس گوشت لیا تھا بیف کا اور اس میں ایک پاؤ میں نے ہڈی دلوالی تھی الگ سے اس سے ہڈی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے کورما بنانا ہے جو دیگوں جیسا بنے اور کمار کا ٹیسٹ آئے کراہی میں نے چلے پہ چھلا دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل اگر آپ گھی میں بنائیں تو کیا ہی بات ہے لیکن میں آئل میں بنا رہی ہوں چار یہ کھانے پکانے والے چمچے میں آئل کے ڈالوں گی جتنے بھی شاہی جو چیزیں بنتی ہیں اس میں گھی یا آئل زیادہ ڈلتا ہے کیونکہ اچھی طرح گوشت کو بھوننا ہوتا ہے گھی آئل کم ہوگا تو گوشت یہ اچھی طرح بھونائی نہیں ہوتی یہ چار چمچ میں نے آئل کے ڈال دی ہیں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر اس میں مسالے ڈالیں گے کھڑے آئل تکیبن گرم ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے شاہی کورمے کے لیے کھڑے مسالے سب سے پہلے کڑا ہی میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تیز پاتھ میں لیے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دو تین داچینی کے ٹکڑے ہیں پانچ چھ سبز علاچی ہیں آٹھ سے دس دانیں یہ کالی میرچ کے ہیں آٹھ سے دس دانیں کالی میرچ کے ہیں ساتھ سے آٹھ لونگ ہیں اور ایک چھوٹا سا بادیان کا پھول ہے یہ ہیں کھڑے گرم مسالے دو بڑی علاچی ہیں یہ ہمارے کھڑے مسالے سائے چلے گئے آئل میں اس کو ہم چند سیکنڈ کر کڑا لیں گے یہ ہے تین ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کھوٹاوا آپ نے پیسٹ نہیں ڈالنا اگر شاہی کورمے کا بیس ریزلٹ چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا لیسن اور ادرک ایک سے دو منٹ میں اس کو فرائے کروں گی آنچ چلپی کر دوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں گوشت جو میں پہلے سرکر میں پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا پھر اس کو اچھے سے واش کیا اور چلنی میں رکھ دیا تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے نا ریموو ہو جائے اب ہم نے میڈیم آنچ پہ گوشت کو آٹھ سے دس منٹ اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ کورمہ اتنا مزیدار بنے گا نا کہ آپ دے گی کورمے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ دس منٹ میں اس کو فرائے کروں گی اور آپ نے پریشان نہیں ہونا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی کافی مثالیں ہیں آپ کو ساستہ بتاتی جاؤں گی اور سارے سٹیپ بتاتی جاؤں گی آپ سب کو فالو کرنا پھر آپ کا کورمہ بہترین بنے گا دس سے بارہ منٹ ہو چکے میں اس گوشت کا پانی میں نے خوشتیا اس کو اچھے سے فرائے کر لیا فرائے کرنے کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کوربانی کا گوش خاص طور پر اس میں خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کو ناغبار گزرتی ہے یہ سٹیپ کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ شروع سے این تک پروگرام کو دیکھا کریں آپ کو ڈھیر ساری ٹیپ اور ٹکس ملیں گی آپ نے اس طرح کو فالو کرنا ہے کچھ لوگ کوربانی کے گوشت کا نام سن کے کہتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے اس میں سمیل آتی ہے آپ اس طرح سے بنائیں یقین کریں جس نے کبھی نکایا وہ بھی کھائے گا اب ہم ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے میں نے لیا ڈیر ٹی سپون نمک ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگاؤں گی تاکہ مسالے جلینا آنچ میں نے ہلکی کیوئی ہے دو ٹی سپون سرخ میرچ پی سی بھی یا آپ اپنی حساب سے نمک میچ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہے پیساوہ زیرہ جو جو مسالے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جیسے جیسے میں ڈا رہی ہوں سیم آپ نے ویسے ہی پکانے ہیں تین ٹی سپون ہے سوکھا دنیا اس میں سوکھا دنیا کی مقدار زیادہ جاتی ہے دیر پاؤ میرے ایک کلو گوشت کے ساتھ میں نے لیا ہے ڈیر کلو دہی اس کو آپ نے پھینٹنا نہیں ویسے ہی ڈال دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے سے ہم کریں گے صاف اللہ کے رزق کو ضائع نہ کیا کریں برطن اچھے سے صاف کریں اس سے برکت ہوتی ہے اب چار سے پانچ منٹ میڈیم آنچ میں میں پھر اس کو بھون لیتی ہوں تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالے ہمارے بھون جائیں پھر ملتی ہوں آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ میں نے دہی ڈال کے گوشت فرائے کیا یہ دیکھیں اب آئل مارشاللہ الگ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ ہے دہی والا باؤل یہ ایک باؤل میں اس کے اندرڑ ڈال رہی ہوں یہ تقریباً گلنے میں پچاس منٹ کے لگ بھگ تو لگی جائیں گے واقعی میں اگزیکٹ بتا دوں گی آپ اب ہم اس کو لگا دیں گے ڈھکن میڈیم آنچ میں اس کو چھوڑ دیں گے تو اب آپ اپنا جو مرضی کام کر لیں درمیان میں ایک دو تفاہ چمچہ چلا دیں اور آنچ آپ کی زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے پچاس منٹ کے بعد تقریباً آپ کو میں ملتی ہوں پھر بتاؤں گی آگے چاہیے اللہ وحمن الرحیم دیکھیں ویورس تقریباً ایک گھنٹے میں گوشت ہمارا گیا گلہ ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کی آپ لک دیکھیں کیا کمال کی لک ہے سبحان اللہ میں وقفے وقفے سے دمیان میں چیک کرتی رہی یہ نہ کہ آپ چھوڑ دیں اور کہیں آنٹی نے کہا تھا بھول جائیں اس کو رکھ کے تاکہ پانی خوشک نہ ہو جائے لگا تار آپ چیک کرتے رہیں گے وقفے وقفے سے تو اب میں نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے یہ تھے چار پیاز میں نے لیے اس کو میں نے براؤن کر کے رکھ لیا تھا یہ ہے بادام کا پیسٹ آٹھ سے دس میں نے گریان لی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا اب میں کیا کروں گی میں اب ان چیزوں کو مکس کر دوں گی اور بلینڈر میں ہلکا سا چلا لوں گی یاد رہے کہ اس کا بلکل فائن پیسٹ نہیں بنانا ہلکا سا چلائیں گے ہم تو یہ پیاز جویں تھوڑے سے دردے سے گھٹے جائیں گے اب ویورز یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہیں خوشبو والے مسالے جو کورمے کی جان ہے ان سب یہ تھوڑی سی چھوٹی سی دو ٹکڑے دارچینی کی ہیں چھوٹا سا بادیان ہے یہ ہاف جائیفل ہے چار سے پانچ یہ سبز لیچیاں ہیں ایک سے دو یہ بڑی لیچیاں ہیں اور یہ جوتری ہے اس کو ہم اچھا فائن پوڈر بنا لوں گی میں وہ پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آٹھ سے دس بادام لیئے تھے اس کا پیسٹ پنایا تھا وہ میں نے پیازوں کے اندر ڈال کے اب میں ہلکا سا اس کو چلا ہوں گی پھر دفاتی یہ مکسٹر جو پیاز کا اور بادام کے پیسٹ کا ہم نے تیار کیا اور ایڈ کریں گے نہیں اب یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہارس ٹی سپون گرم مسالہ پہلے نہیں ڈالے تھا اس وقت آپ نے ڈالنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ میں کون سے مسالے کب ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کورمے کا زبردست مسالہ جو بنایا ہے ہم نے تھوڑا سا گانش پہ ڈالیں گے اوپر سے تھوڑا سا اندر ڈال دیا ہم نے شاہی کورمہ ہے تو شاہی کورمے میں بادام نہ ڈلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس میں ڈالیں گے بادام اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے ماشاءاللہ ابھی سے آپ دیکھیں کیا دانے دار ماشاءاللہ اس کا مسالہ ہے کورمے اور سادہ سارن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کورمے کا مسالہ ہوتا ہے وہ دانے دار ہوگا تو وہ کورمہ بنے گا اب آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں ویسے تو یہ ایسے بھی صرف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گریوی زیادہ ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور پانچ میرے اس کو دم لگاؤں گی تو ہمارا بہتین شاہی کورمہ بیف شاہی کورمہ تیار ہو جائے گا آدھا کپی پانی ڈالیے گا اس ٹائم باس اور نہیں اب پانچ منٹ میں اس کو دم ولی آنچ پر راکھ دیتی ہوں پھر آپ کو صرف کر کے دکھاؤں گی پانچ منٹ دم لگاؤں گی پھر آپ کو ملتی ماشاءاللہ سبحاناللہ زبردست لک اب میں آپ کو صرف کر کے دکھاؤں گی نہایتی شاندار شاہی کورمہ تیارہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت زبردست بنائے آپ نے اسی ریسپی کو فالو کرنا ہے اور فل واج کرنا ہے آپ نے اور اس کو ٹرائے کرنا ہے اسے عید سے پہلے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ واقعی یہ ریسپی صحیح بنی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوئی اچھی سی یمی سی دش لے کے پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ